بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الٹی وی پاکستان ناظرین جہاں پوری دنیا ترقی کے مراحل تیہ کر رہی ہے وہاں ہمارا پیارا وطن پاکستان عجیب دلدل میں فسا ہوا ہے پاکستان میں آئے دن بڑے ہولناک واقع ہو رہے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ اسلامی یونیورسٹری بہاول پور میں ہوا ناظرین ایک ہوا کچھ یوں کہ ایک گاڑی کو دیکھتے ہی پولیس نے اس گاڑی کو روکنے کی کوشش کی جب کوشش کی تو گاڑی والے نے گاڑی بگانے کی کوشش کی پولیس نے حمد کر کے جب اس کو پکڑا تو اس کی گاڑی کی تلاشی لی اس کی گاڑی کی تلاشی جب پولیس نے لی تو اس کی گاڑی سے آئیس نامی نشہ ملا اور اس کے علاوہ اس کی گاڑی سے جنسی طاقت کی جنسی طاقت کو بڑھانے کے لیے جو گولیاں جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے وہ بھی برامد ہوئی چب یہ سب کچھ ملا تو ناظرین پلیس نے مزید دلچسپی لیتے ہوئے اس کی دلاشی لی اور اس کے پاس سے اس بندے کے پاس سے دو عدد موبائل فون ملے جب پلیس نے موبائل فون کو کھول کر دیکھا تو دیکھ کر حران رہ گئے دھنگ رہ گئے کیونکہ یہ موبائل فون زفاہش ویڈیو اور گنتی تصویروں سے بڑے اوپڑے تھے اور یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اسی اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا چیف سیکیورٹی فیسر اجاز شاہ تھا اس کے موبائل فونز میں سے سینکڑوں سٹورنٹس کی فاہش ویڈیوز گنتی پکچرز سکرین شارٹس جاز شاہ کو جب پلیس نے گرفتار کیا تو ساچو گلوایا اس سے ساچو گلوانے سے پتا چلا کہ ایسے ایسے رازوں سے اس نے پردہ اٹھا دیا کہ جن کو سن کر لوگ کانوں کو خاص لگائیں گے پتا چلا کہ اس گنونے کام میں دوسرے پروفیسرز اور اساتذہ بھی شامل ہیں ناظرین طالبات کو ہاؤسٹل سے رات کو اٹھایا جاتا اور پھر اس کی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنایا جاتا اس کو کہا جاتا کہ آپ کو حسبتال لے کر جائیں گے لیکن حسبتال پنچانے کا بہانہ بنا کر اس کو کہیں اور لے جاتے ناظرین ان کے اپنے جب گینگ کے ڈیرے تھے ڈیرے تھے اڈے تھے وہاں پر اس طالبات کو لے کر جائے جاتا اور جنسی حوث کا نشانہ بنایا جاتا ناظرین اجاز شاہ کے موبائل فون سے پچپن سو سے زائد گندی فہش ویڈیوز مصول ہوئیں پولیس اس سارے معاملے میں کموش ہے اس سارے معاملے میں پولیس کموش کیوں ہیں یہ بھی ہم آگے آپ کو بتائیں گے تو پولیس سے صرف اور صرف منشاعت کی تحقیق کر رہی ہے باقی سارے معاملے کے اوپر کھموش ہے وہ کسی قسم کی تحقیق نہیں کر رہی یہ سکینڈل کیوں ہوا یہ کون لوگ ہیں ان کے پیچھے کون ہے fusی سیاسی وڑیرے کا ہاتھ تو نہیں ہے یہ ان سارے معاملے کے اوپر کھموش ہے پولیس صرف منشاعت جو ہے اس کی تحقیق کر رہی ہے منشاعت کے بارے میں جاننا جا رہی ہے اس کے علاوہ باقی سارے معاملے سے کنارہ کشی کری ہوئی ہے پلس نے ناظرین طالبات کو اچھے نمبر دلوانے اور پہلی دوسری تیسری اس طرح کی پوزیشن دلوانے کا ڈوں گرچا کر اور لالچ دے کر جنسی حوض کا نشانہ بنایا جاتا رہا ان کو اپنے گینگ کے مطلف اڈوں ڈیروں کے اوپر لے جایا جاتا اور نشاور عدویات استعمال کر کے ان کو بے ہوش کر کے یا کسی بھی دریقے سے ان کو جنسی حوض کا نشانہ بنایا تھا تو ناظرین یہ حالات ہیں ہمارے اساتذہ کے اگر اساتذہ کا یہ حال ہے تو پہ سٹورنٹس کا کیا حال ہوگا یہ آپ بتائیے گا تو ناظرین اس طرح کے حالات ہمارے پاکستان میں ہمارے پیارے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کے حالات ہیں آج اگل اس طرح لوگ کر رہے ہیں ناظرین دنیا ترقی کر رہی ہے دنیا کہیں جا رہی ہے ہم برے کاموں میں ترقی کر رہے ہیں ہمارا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا جو کام چل رہا ہے وہی چلنا ہے ہم نے انہی کاموں میں ترقی کرنی ہے جب بڑے بڑے لوگ پولٹکس میں آنے والے لوگ وہ ان کے پیچھے ہوں گے جو بڑے بڑے کارنامیں اس طرح کر رہے ہیں گندے کام کر رہے ہیں ناظرین تو پھر ان کو بچانے کے لیے وہی آگیا تھے ہیں ان کو کون پکڑے گا بات صرف یہ ہے ناظرین اور جاز شاز جیسے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا آخر پر کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ان کو چھوڑ دے جائے گا تو ناظرین پولس کیوں خموش ہے کس وجہ سے خموش ہے اور صرف نشاورد ویجاد پر ہی کیوں تحقی کر رہی ہے اگلی ویڈیو میں ہم یہ سب بتائیں گے اگلی ویڈیو میں سناکی جائے گا اس میں آپ کو سب پتا چل جائے گا تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے نیچے کمنٹ کیجئے اگر چینل کو سبسکرائب آپ نے نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے LTV پاکستان کو